بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر کے اندر جو چیز ہم دیکھنے والے ہیں that is related to different kind of packages جو R کے اندر بہت important ہیں اور ان packages کو ہم install بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے use کیا جاتے ہیں اور سب سے پہلے جب بھی ہمارے پاس کوئی data آتا ہے obviously ہم data بھی کام کرنے کے لیے packages کو use کرتے ہیں جیسے میں نے last lectures میں بتایا تھا کہ جو packages ہوتے ہیں those are some already written long functions جو ہمیں free میں مل رہے ہیں یعنی کہ لوگوں کے کیے ہوئے کام ہمارے جو ان کے codes ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں کہ آپ کو پورا code لکھنے کی ضرورت نہیں آپ چھوٹا سا لفظ لکھیں جس کو ہم function بولتے ہیں اور وہ کام آپ کا ہو جائے گا یہی چیز میں آپ کو R کے اندر بھی دکھاؤں گا کچھ built-in functions بھی دیکھیں گے پلس کچھ packages بھی ہم install کریں گے اور packages کو کیسے سیکھا جاتا ہے وہ بھی دیکھنے والے ہیں screen میں آپ کے ساتھ share کرتا ہوں and then you will see کہ ہم کس طریقے سے screen کو sorry جو packages ہوں کو دیکھنے والے یہاں پہ یہ ہمارا task تھا جو ہم نے صوبہ کی ہے اب میں یہاں پہ جاتا ہوں R studio کو میں open کرتا ہوں یہاں پہ میرے پاس R studio جو ہے وہ open ہو جائے گا right and یہاں پہ جو R studio open ہو رہا ہے وہ similar جو project ہمارا last والا تھا وہیں پہ already open ہو گیا اور آپ کو پتا ہے کہ last time جب ہم نے project بنایا تھا so I told you at that time کہ جب بھی آپ نے R کا کوئی program بنانا ہے تو آپ نے پہلے اس کی project کو بنانا ہے اور سارے script اور باقی چیزیں اس طریقے سے آپ نے settle رکھ لینے اب یہاں پہ script number 2 جو ہم نے packages جس کی بات کی تھی obviously یہ میں نے آپ کو پچھلے lecture میں بتایا تھا یہاں سے اس کو میں بند کرتا ہوں کیونکہ زیادہ جو چیزیں open ہوتی ہیں وہ آپ کو distract بھی کرتی ہیں so اس کو تھوڑا سا میں zoom out کرتا ہوں یہاں پہ میں click کرتا ہوں again یہاں سے میں نئی file یا نیا script بناتا ہوں اور اس نئے script کو یہاں سے میں control s کروں گا then it will show me کہ کہاں پہ save کرنا ہے میں یہاں پہ save کرتا ہوں packages and functions میں یہاں پہ یہ لکھ لیتا ہوں .r automatically آ جانے اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ packages and functions آ گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ اتنا کچھ پہلے سے ہمارے پاس load ہے تو اس کو unload کریں پہلے کیونکہ یہ memory یعنی آپ کے RAM کے اندر store ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس three packages and functions آ گیا یہاں پہ ہم نے packages دیکھنا ہے کہ کون کون سے important packages ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ packages ہمیں کیوں ضروری ہوتے ہیں obviously data کو read کرنے کے لیے so میں یہاں پہ categories بناوں گا first one is data loading ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہمارے پاس packages ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں packages for data loading اور اس کے لیے ہمارے پاس multiple packages مجود ہوتے ہیں جیسے readr ہے ہمارے پاس جیسے read excel ہے csv read کرنے تو وہ automatically اس کے ساتھ ہو جاتا ہے so we can use those packages اگر میں یہاں پہ install dot packages لکھوں اس کے اندر آپ کے پاس read excel ایک ایسا package ہے جو آپ کو ضروری چاہیے ہوتا ہے excel کے data سے handle کرنے کے لیے میں read excel پہ click کرتا ہوں آپ دیکھئے گا کیا ہوتا ہے جیسے میں اس پہ چیک کروں گا یہ automatically ایک string کی form میں یعنی کہ یہ inverted کومہ کے اندر آ جائے گا اب یہ آ گیا یہ پہلا package ہے جو ہمیں ضروری چاہیے پھر ہمارے پاس دوسرا package ہے readr اب یہ دونوں packages کرتے کیا ہیں اگر آپ یہاں پہ help میں جائیں یہاں پہ لکھیں read excel یہاں پہ چیک کریں اگر آپ کے پاس یہ پہلے انسٹال ہوا then it will show you somewhere here اگر انسٹال نہ ہوا یا آپ کے پاس active نہ ہوا then you have to activate that read excel and then you can open تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں read excel انسٹال کرنے کے بعد تو میں ان دونوں کو پہلے یہاں پہ رن کرتا ہوں رن کرنے سے یہاں پہ میرے پاس انسٹال ہو رہے ہیں جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا اب جیسے یہ میرے پاس انسٹال ہو جائیں گے you will see کہ یہاں پہ یہ میرے پاس process رکھ جائے گا جب تک یہ رکھتا نہیں ہے we can't do anything اب یہ میرے پاس read میں یہاں پہ لکھتا ہوں تو میرے پاس دونوں پیکج آ جائیں گے read r and read excel read excel کیا کرتا ہے یہ excel کی files کو read کرتا ہے read r is actually read rectangular text data rectangular text data کے لیے یہ use ہوتا ہے اب آپ کو اگر نہیں اس کا پتا تو یہ ان کا basically package کا function ہے آپ اس پہ click کرتے ہیں تو یہ آپ کو exactly اس کے manual پہ لے جاتے ہیں so آپ کو google کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہرگز بھی آپ یہی سے exactly اس کے manual یا اس کی documentation پہ چلے جاتے ہیں and believe me جتنے بھی data scientist ہیں وہ documentation کو اگر اچھے سے سمجھ جائیں تو وہ package کو master کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو جتنے میں package بتاؤں گا اگر آپ ان کو master کر لیتے ہیں you are good to go to say کہ مجھے R آتی ہے اگر آپ packages کو master نہیں کر سکتے آپ کو R نہیں آتی and R is a programming language that is used in many fields خاص طور پہ sciences plus engineering and some other fields as well جس میں finance اور باقی fields بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں اب اگر آپ اور کریں یہاں پہ ہمارے پاس read excel کو دیکھتے ہیں یہ read excel ہے یہاں پہ انہوں نے پتایا کیسے read کرنے even دونہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ اس طریقے سے بھی انسٹال کر سکتے ہیں because it's a part of that package and you can also install tidy verse کے ساتھ ساتھ اگر اکیلا کرنا ہے تو read excel کر لیں ٹھیک ہے ھیک ہے Tidy verse میں کیا ہے جیسے میں نے پہلی بھی بتایا تھا کہ Tidy verse اندر multiple packages ہیں ایک اور طریقہ سکیں سو we will see that later on but if you look here یہ آپ کے پاس cheat sheet اور یہ github کے اندر upload ہوئی پڑی ہے جنہوں نے یہ package بنائے انہوں ساتھ میں بوٹی بھی دے دی سمجھ رہے بات کو یہاں سے اس پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہ میرے پاس PDF میں آگئی میں اس کو folder میں لے جاؤں گا یہاں پہ data آگیا output آگی اب ایک اور folder یہاں پہ بنے گا میں r میں بناتا ہوں اس folder کو files میں جا کے new folder add اس کا nama میں رکھتا ہوں documentations cheat sheets ٹھیک ہے بلکہ اس cheat sheets ہی چاہیے نمبر سے start نہیں ہونا چاہیے something like that تو میں اس کو OK کرتا ہوں یہ folder یہاں پہ آگیا cheat sheet کا you can also see that here اب اس کے اندر میں اٹھا کے اس ایک جو file ہے اس کو paste کرنے والا اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا آپ downloads میں چلے جائیں اس کو copy کریں یہاں پہ paste کریں and اس کا آپ نام رکھ دیں کے اس طریقے سے آپ کے پاس آپ کا database ایک جگہ پہ save ہو جائے گا اور میں کہ کرتا ہوں believe me اگر آپ کہتے ہے نا کہ جس بندے کو craze ہوتا ہے کسی چیز کا then he invest in himself اور herself while سپینڈنگ a bit of money اب یہ پرنٹ کتنے کے نکل جائیں گے دو پرنٹ اے فور پہ یا اے تھری پہ یا جو بھی آپ بڑا یا چھوٹا سائز جو آپ پر رکھ 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 میکس بیس رو 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 بات کریں چلو بلیک وائیڈ دو رو 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 نکل جائیں گے سو آپ ان کو پرنٹ کر کے اپنے سامنے کسی دیوار پہ جہاں پہ لکھ رکھ رکھ اور اسے لگائیں ٹھیک ہے اور یہ جو طریقہ گار ہوتا ہے یہ آپ کو چیزیں یاد رکھ رکھ بانے کا طریقہ گار ہوتا ہے ٹھیک کیونکہ آئندہ آپ پی ڈی ہو گیا یہ ہمارے پاس ریڈ آر اور یہ لائبریری ریڈ ایکسل اور یہ ریڈ ایکسل کے دیفرن قسم کے ہمارے پاس جو ہے وہ ٹھول آگئے اب ہوتا کیا ہے ریڈ آر یہ پہ غور کریں یہ اس کی چیٹ شیٹ ہے اور یہ ریڈ ایکسل کی نہیں یہ ریڈ ایکسل بھی ہوتا اور ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کے ڈیفرن ادر پیکیج بھی ہوتے ہیں تو میں ڈیریکٹل یہ پہ ٹائیڈ ورڈ لکھتا ہوں ٹائیڈ ورڈ لکھنے کے بعد یہ ہمارے پاس پیکیج آگئے یہ ہمارے پاس پیکیج ہیں ٹائی ورڈ دی پیج ڈی ان کو سمیٹ دی ہیں تو ڈیٹا اگر بکھر جائے تو اسے سمیٹ نے کو ریڈ آر یوز کرتے ہیں ٹی بل is just to view the data and four cats and string are and per these are different packages to handle the data to یہ سارے سارے packages can help out just click on them and check that میں یہاں دیکھتا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ read excel cheat sheet ہو گئی اس کی reason میں آپ کو بتاتا ہوں first we will see کہ اگر ہے نہیں نہیں ہے اس کی cheat sheet نہیں ہے اس کی وجہ simple سی ہے read excel کا مطلب ہے کہ read excel کی file read کرنا ٹھیک ہے اس میں بہت زیادہ data کو import کرنے کی read r ٹھیک ہے اور اس cheat sheet کو ہم نے یہاں پہ open کیا again اب اس کو میں تھوڑا سا zoom in کرتا ہوں if I can do that یہاں پہ اب اس کو اگر سمجھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ read لکھنے کے بعد جو بھی کمانڈ لکھیں گے delim لکھیں گے تو delimited آپ کوئی بھی read کر سکتے tab delimited ہو گئی csv ہو گئی ایسی files جن کے column کو کسی delimiter سے separate کیا جاتا ہے وہ delimiter کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ tab ہو سکتی وہ space ہو سکتا ہے وہ coma csv کا مطلب ہے کہ صرف coma سے separate کیا گیا اس file کو اور یہاں پہ csv 2 کا مطلب بھی سیم وہ ہی ہے لیکن یہ semi colon کے طور پر use ہوتی ہے ٹھیک ہے اب coma اور semi colon دونوں میں کتنا فرق ہے آپ کو بھی پتہ ہے coma اس طریقے سے لگ جاتا semi colon کے اوپر dot آتا ہے اس وجہ cv 2 دوسری ویلیوز پھر دوسری ویلیوز تیسری ویلیوز اور اس طریقے سے یہ فائل ہے اور اس اس طریقے سے ٹی ایس ویلیو فائل جیسے ہم فیکس ویٹھ فائل بولتے ہیں اور یہ دیفرن قسم کی فائل دیٹا آپ کو کسی بھی قسم مل سکتا اگر آپ بڑے دیٹا سیٹس کو دیکھ رہے جو ہمارے خاص طور پر دیفرن دیٹا بیس کے اندر مجود ہوتے ہیں WHO کا ہو گیا آپ کا ورڈ اکنومک فورم کا ہو گیا آپ کا فو سٹیٹس کا ہو گیا یا بڑے دیٹا بیس جو ہوتے وہ بیس دیٹا کو ایسی فائل میں سٹور دیفرنس اور وہ دیفرنس خاص طور پر 50% تک بھی چلا جاتا اگر بہت بڑی فائل کی بات کریں ایم بیس یا جی بیس کی سو دیٹا دیٹا پر یہاں پہ چیٹ شیٹ آگی ہے چیٹ شیٹ کو پر 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 کرنا پڑتے اور اس سے دیفرن قسم جو یہاں پہ چیک کریں تو یوسفول read argument کیا ہے کہ اگر آپ پہلا column header ہے تو آپ نے اس کو بتا دینا کہ header ہے اگر نہیں ہے تو پہلا header نہیں ہے ہم خود سے نام رکھیں گے اگر provided header ہے تو آپ اس طرحے سے رکھ دیں گے column is equal to cx yz ان کے header رکھ اگر کہیں پہ کوئی n آ گیا تو اس کو directly آپ change کر دیں missing values کو اس کے اندر can read multiple files into single table یہ اس کا سب سے بڑھا benefit ہے coding کا کہ آپ کے 10 files ہیں آپ ایک ہی read کر سکتے c command c کا مطلب ہوتا ہے concatenate یا combine اور یہ r کے اندر بہت زیادہ یوز ہوتا ہے c جب بھی آپ نے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو combine way میں یوز کرنا then you will use c command c function یا c command اسے بول دیتے ہے and then you can also write data into these formats delimited csv csv2 and tsv using read r package read excel read excel کے لئے excel میں جب ہم نے write کیا تھا last lecture میں ہم نے read write excel s use کیا تھا یاد ہے آپ کو read r اور read سے آگے delimited csv and csv2 files this would be fine and you know that csv file can also be open with excel so i think if you use csv file that is pretty fine for you pretty much fine okay یہ ہمارے بتاتے ہیں and then we do other targets تو یہ طریقہ کھا رہا ہے excel کی file کو read کرنے کا ہم نے دیکھا بھی تھا پچھلی دفعہ اور اگر صرف sheet کو read کرنا ہے you will do a path اور وہ read multiple sheets کو بھی read کر سکتے ہیں again same طریقہ کھا رہے اگر آپ غور کریں آپ نے کیا کرنا ہے path دینا ہوتا اور اس کو پھر بعد میں concatenate کرنا ہوتا we will see that when we will be working with the data اب اس کے علاوہ آپ اور بڑے کام کر سکتے ہیں جیسے column types کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا column جو ہے آپ کے پاس r کے اندر آرہ یا یا آپ Excel یا CSV فائل کے اندر ہے for example logical ہے numeric text date column ہے list column یہ وہ data types جو میں نے پچھلے lectures میں پڑھا ہی تھی data types text date numeric list and then اس کے علاوہ ہمارے پاس other useful Excel package open xlsx write xl یہ ہم نے کیا کرتا ہوں دو packages کا اور اضافہ کرتا ہوں یہ ہی پہ install dot packages اور یہاں پہ میں add کرتا ہوں read بلکہ open xlsx ٹھیک ہے اور دوسری ہے install package write excel اور دوسرا تھا ہمارے پاس write xlsx xls ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جنابے والا جو packages ہیں وہ ہمارے پاس important والے آگے اب these packages are for data loading and data writing ٹھیک ہے سمیتھ آگی بات کی اب میں سبھی کو install کرتا ہوں سبھی کو select کر اس پہ کلک کرتا ہوں جب ہمارے پاس package پہلے سے موجود ہو تو وہ گیتا do you want to restart our prior to ہمارے پاس packages آگے read کرنے کے لئے write کرنے کے لئے data basically اپنی different formats میں handle کرنے کے لئے اب ایک اور package بار 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 آپ نے دیکھا جو ہمارے پاس آرہا تھا that is called بلکہ میں cheat sheet پہلے دیکھوں گے if that first finish yes تو یہ ہماری cheat sheet ہے اور right side پہ اس کے different قسم کے functions لکھے ہوں ہیں یہ cheat sheet کے اندر سارے کے functions ہوتے ہیں data کو کیسے handle کرنا یا کیسے deal کرنا اس کے ساتھ اب یہاں پہ ہم جو package دیکھنے والے وو haven are package and let's see یہ tidyverse کے اندر بھی موجود ہے اور یہ basically SAS SPSS اور Stata کے data کو import کرنے کے لئے use کیا جاتے ہیں اگر آپ غور کریں import data set پہ یہاں پہ یہ 3 options آرہی تھی نا وہ لوگ جن کا group کرتا ہے SPSS پہ SAS پہ یا Stata یا 3 statistics کے software ہیں آپ نے کبھی کبھار ان کو use ضرور کیا ہوگا یہ تینوں کو early statistical analysis کے لئے so if you want to use that that kind of things تو آپ یہاں سے haven library کو use کر سکتے ہیں اور اس کو utilize کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو recommend نہیں کروں گا کیونکہ usually آپ کے پاس وہاں سے بھی SAS واری files جو ہیں وہ آپ CSV وغیرہ کے اندر convert کر لیں گے تو میں haven کو یہاں پہ recommend نہیں کرتا ٹھیک ہے جی data loading کی سمجھ آگی کہ کون کون سے packages ہمارے پاس use ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی packages ہے ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو چھوٹا سا idea دیا دیتا ہوں آپ کو بھی سمجھ جائے گا میں یہاں پہ لکھتا ہوں how to import data from clipboard in r یہاں پہ ہمارے پاس clipboard in r پہ and یہاں پہ package ہے there was a package let me see that skipped my mind copy paste کے function کے ساتھ بھی use کر سکتے ہم basically table of content not this one what was the package there i think this was function read clipboard نہیں package تھا میں اس کو run نہیں کر سکتا due to copyright issues delimited ایسے ہو جائے گی red sign more details on copy paste یہاں پہ جاتے copy paste example copy paste data from excel text file further resources excel file open کی okay so you just write clipboard here there was a package i don't remember exactly clipboard okay then it's fine i think the package name i think i have actually missed that but anyhow so you can read delimited file directly copy clipboard and clipboard can just I can show it down there something like this you write clipboard and you have data come but usually i don't recommend this way you save and handle it this will be data loading now we write packages packages for data manipulation or data wrangling slash handling now these packages basically you have a lot of work to help you data wrangling means data cleaning and you need tidy up and of course you know that tidy verse package is better but there is the first deep layer and we have tidy verse but we will see one by one of course packages we need to see data verse is deep layer package and this is the best package for handling and clean and manipulation this is cheat sheet I will download it after download it again I will take it and you will see that this cheat sheet is data import so we also name data import and data transformation data transformation what is I will explain in a cheat sheet sheet for example you have data it is this way your data is in columns and variables are in observations and columns here you can you can summarize this package through data summary you can count and telly how many values ہی آرہی ہیں آپ even دو جتنا بھی آپ کا qualitative basic data descriptive analysis ہے وہ سارے کا سارے deep layer سے ہو سکتا ہے qualitative یعنی کہ جو آپ اگر systematic review لکھ رہے ہیں meta analysis لکھ رہے ہیں یا کل data ایسا آپ کے پاس ہے جس میں آپ کے پاس authors کے نحے میں تو آپ تیلی کر لیتے ہیں کہ یہ author کتنی دفعہ آ رہا ہے یہ top 5 author کتنی ہے فلاں 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 اس طریقے سے آپ if and else کے conditions use کر کے آپ یہ والا summarize and count کا function use کر لیتے ہیں even though you can also extract cases یعنی کہ جیسے excel میں filter data وہ یہیں پہ کر لیں گے distinct value نکال لیں گے وہ بھی کر لیں گے unique values کتنی ہے then اگر slice کرنا ہے data کو کہ آپ کا پورا data آپ کے پاس ہے لیکن آپ 3-4 روز چاہتے ہیں وہ بھی اسی سے ہوگا sample لینا پورے data وہ بھی اسی سے ہوگا کہ million روزیں آپ چاہتے ہیں 50,000 میرے پاس random samples آنے ہیں you can also do that slice minimum slice head آپ header بھی slice کر سکتے ہیں and you can do whatever you want to do یہ کچھ logical operators ہیں جن کو ہم use کرتے ہوئے different قسم کی data manipulation کرتے ہیں this is called exactly equal to less than less than equal to is اگر آپ کے پاس کچھ null values آجیں تو is n نکالا جاتا ہے is n a percent in percent کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اسی کے اندر subset دیکھتے ہیں pipe آگیا xor آگیا not equal to آگیا greater than greater than equal to آگیا is n a not is n a اور یہاں پہ یہ not ہے and and ہے ٹھیک ہے so اس طریقے سے کچھ operators ہیں اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے یہ operators کام کرتے ہیں تو یہ ایک command ہے جو use ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس help menu کے اندر یہ سارا کچھ open ہو جائے گا and then you can also do some kind of cases here آپ arrange کر سکتے ہیں data کو sort کی perform میں descending یا ascending order میں آپ نئی row add کر سکتے ہیں even though you can also manipulate data cases کے علاوہ variables کو بھی manipulate کر سکتے ہیں کہ age کے column کو مہینوں میں convert کرنا ہے تو آپ multiply کر سکتے ہیں divide کر سکتے ہیں select کر سکتے ہیں relocate کر سکتے ہیں اس column کو end پہ لے جانا ہے end والے کو پہلے لے کے آنا ہے something like these things اور contains and with multiple functions ہیں اور data science کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو deep liar سمجھ آگیا this is a bit difficult to learn not easy لیکن جس کو یہ سمجھ آگیا وہ arka master گنا جاتا ہے خاص طور پر basic data science کی دنیا میں اور آپ دیکھیں گے کہ deep liar کے اوپر کافی لوگوں کی comments یہ ہی ہیں کہ یہ is not easy to learn اس کی reason کیا ہے practice لوگ کم کرتے ہیں آپ data کے vectorize function summarize function count position logical operator order rank spread row names etc. سارا بچ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ cheat sheet اگین میں بولوں گا کہ اس کو بھی print کروا کریں this is going to be a biggest i would say change in our and our studio if you are learning that تو یہ deep liar ہے جہی ہمارے پاس deep liar ہمارے پاس کیسے کام کرتا ہے میں اس کو انسٹال کرتا ہوں obviously میرے پاس یہ پہلے سے installed ہے and you know that ہم نے last time اسے کیا تھا but still اگر یہ update ہونا چاہ رہا ہے تو it's fine deep liar ہمارے پاس آ چکا ہے اب انہوں نے ایک command بتائی تھی کہ ہمیں اگر آپ کو نہیں سمجھاتی ان operators کی تو آپ یہ والا use کر سکتے ہیں میں اسے copy کرتا ہوں یہاں پہ paste کرتا ہوں میں اس کو run کرتا ہوں and here you have logical operators یہ ہیں جی logical operators کیا ہوتے ہیں کیوں use کیا جاتے ہیں ان کی ساری details یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے so آپ اسے ضرور پڑھئے گا اگر کوئی نہیں پڑتا and بعد میں issue ہوتا ہے تو I can't say anything ٹھیک ہے پھر اس کے بعد comparison comparison یہ ہیں جناب comparison operators greater than less than کا کیا مطلب ہے یہ basic mathematics ہے basically اور ان کو ہم programming میں بے تہاشا بہت دفعہ use کرتے ہیں so I would say کہ آپ کو ان کا پتا ہونا جائے جن کو پتا ہے that's a great thing کیونکہ جنہوں نے Python سے کہا they know this better than other people I would say لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو please give a run to these things اور پھر آپ کے پاس arithmetic operators جو already ہم نے دیکھ لی ہوں start میں plus minus multiplication divide یہ تھا ہمارے پاس جو power ہوگئی پھر ہمارے پاس ہوئی ہیں so you can have a look اور پھر ہمارے پاس کچھ math operator ہوتے ہیں so something like this آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ mathematics میں complex summary اور there are many other things so میں mathematics والے کو یہاں سا remove کرتا ہوں because that is bit complex آپ یہ تینوں کو help کر کے ان کے دیکھئے گا اچھا install package دیپ لائر ہو گیا اب دیپ لائر کی cheat sheet میں ہمارے پاس آگی یہاں پہ data transformation کی اس کا مطلب ہے کہ دیپ لائر کا package جو ہے data transformation کے لیے بے میں پھر بے تہاشا کہنے والا تھا زیادہ دفعہ use ہوتے ٹھیک اوکے another package which is very important is install packages اور of course اگر آپ tidyverse کر لیں گے تو اچھی بات ہے لیکن tidyverse کے اندر اگر آپ دیکھیں دوبارہ سے میں یہاں سے لے جاتا ہوں tidyverse میں یہاں پہ tidy are package and tible package ہے ٹھیک ہے یہ دو packages ہیں اب ان کو دیکھتے ہیں یہ کیسے use ہوتے میں tidyverse کو یہاں install کرتا for just the sake کہ ہمارے پاس کون گون سے packages کر لیا اب یہاں پہ دیکھیں library کرتا ہوں tidyverse کو تو ہمارے پاس package ہے جس کا نام ہے tible t-i-b-b-l-e tible اسے بولا ہے it's up to you لیکن usually اس کو tible بولا جاتا ہے یہ tible ہے ٹھیک ہے اور یہ tible کا جو package ہے if you look into it this gives you some kind of tabulated output whenever you import your data ٹھیک ہے کیسے for example یہ ایک data ہے اگر آپ اس tible دیکھتے ہیں تو آپ کو data کی structure وہ بتاتا ہے ساتھ میں integer ہے character ہے categorical variable ہے کون سا variable ہے کتنے اس میں columns etc something like this تو آپ tible کچھ اس طریقے سے آپ use کر لیتے ہیں so tible is not really a big package but i would say this is just to show data آپ کا نظر آر ہے پھر آپ کے پاس ایک اور package ہے جس نام tidy r tidy r کیا کرتا ہے tidy r tidy r کیا کرتا یہ messy data جو messy ہو بہت زیادہ mess والا data یہ اس کو deal کرتا ہے again the same thing install ہم نے tidy verse سے بھی کر لی آپ separate بھی کر سکتے اور یہ رہی اس کی cheat sheet and i will download this اور tidy r cheat sheet ہمارے پاس آگئی ہے میں اس کو copy کرتا ہوں یہ پہ paste کرتا and then you have this cheat sheet اور اس cheat sheet میں آپ اندازہ لگا کے دیکھ سکتے ہیں کہ data کو tidy کرنے کا مطلب کیا data reshape کرنا یعنی کہ اگر data long form ہے ٹھیک ہے اب اس کو wide form میں کر لیں wide میں تو long میں کر لیں اور یہ ہم use کرتے ہیں جب بڑے heat maps بنانے ہوتے ہیں یا data کی visualization کرنے ہوتی ہے کیونکہ r needs a kind of structure to create some plots کبھی کبھار ایک row میں سارے variables آنے چاہیے کبھی کبھار multiple rows میں آنے چاہیے so we need to do that using this reshape data thing ٹھیک ہے پھر آپ expand tables کر سکتے tables کو expand کر لیں بجائے اس کے ایک table multiple tables اس کے علاوہ split کر سکتے cells handle کر سکتے missing values کو this is one of the hot topics these days unknown data کو compute کر نا ٹھیک ہے تو وہ آپ کرتے ہیں using tidy r package so tidy r deep layer سے different ہے وہ ہی چیز same same but different تو یہ تھوڑا سا different ہے but in another way کیسے کہ آپ اس کے اندر نہ صرف data کو handle کرتے بلکہ کر سکتے یہ نہیں اب اور دیکھ آپ اس کے اندر nested data کو deal کر سکتے nested data کیا ہوتا ہے table کے اندر table بنانا یہ table کے اندر چیزوں کو maintain کرنا so we are going to use a lot these kind of practices and میں آپ کو تھوڑا کچھ زیادہ یہ پاکیج یہ پڑھاؤ گا یہ اگر آپ کو پتا چل گیا کہ data کیسا چاہیے visualization کے لیے اگر آپ کو یہ نہ پتا ہوا کہ data چاہیے you can not do anything with visualization so اس وجہ سے ہمیں data کے handling پہ زیادہ کام کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب tidy r جو ہے ہمارے پاس یہ اس کی cheat sheet we will see that کس طریقے سے آپ data کو handle کرتے ہیں اس کے اندر and that brings to our next package brings us to our next package per b or string r b we can see here string r and per per sheldon cooper per 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 this is different per this is string r package why it's use is actually strings are not glamorous high profile components of r string kia name ya categorical columns ھیک یعنی strings data اگر آپ strings data ko handle karen numeric data ko نہیں karen then you can use string r package kaisi abhi dekhye guys ki cheat sheet میں yaha phe download karta hon and here you go strings paste yaha open karen this strings yaha dha open ghi strings karen basically different data karen check karen jas excel me ctrl f ka function nhi lager filter ka function nhi lager jas karen karen data jaja douseri karen jaja ya kari bhi aisa pattern dhe for example key words ہم لکھ رہے تھے na plant growth promoting bacteria ge steric لگا دیا وہ database میں search کر رہے تھے اس کے پیچھے تھیوری یہ string ghar wali ہے strings ہیں جو ہم key word design those words strings اب آپ کو زیادہ طریقے سے سمجھ جائے گا اور ہم لکھ بھی inverted comas میں رہے تھے so strings ہوتی ہیں اور strings کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کون کون سے functions ہو سکتے ہیں exactly match کرو یعنی کہ امار نام کے کتنے author ہیں exact match ٹھیک ہے پھر میں دوسری بات کرتا ہوں کہ کس کس نے plant data کے اندر plant growth promoting bacteria use کی ہے یعنی جو ہمارا abstract کا column میوٹیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اگر اسی کے اندر چینج کر نی ہے جوائن سپلیٹ کر سکتے ہیں بیسٹ آن دا پیٹرن آپ کہتے ہیں کہ جنہوں نے فلان چیز کی اپنے پورے ڈیٹا میں اس کو سپرائیٹ کر تو فلان مالے کو سپرائیٹ کر تو وہ پورے ڈیٹا کے کیوں نہ سکھا جائے پھر آرڈ کر سکتے ہیں اور یہ پیکج لوگ بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں اور یہ میں کہہ رہا دیکھئے آپ کو مزے کی بات دکھاتا ہوں سٹرنگ 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 کے ڈیٹا کو کم یوز کیا جاتا ہے بات اینیوہ سٹرنگ ریویو میٹا آنیلیسی یا بڑے ڈیٹا کے اندر جہاں پہ آپ ڈیٹا بیسیز کو ہینڈل کر رہے ہیں سٹرنگ آر ون آر 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 اس کو پر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ تین آر 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 لیکن میں اتنا نیو پر کروں گے سکھ پر کھوں گا تھوڑا سا برگر گیاں پہ بن جاتے ہیں تو you know bro we have to do پر انہانس آر فنکشن پروگرام مگ ٹوکیٹ با پروائیدن کمپلیت کنسیسن سیت آف ٹول ورکن 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 فنکشن کیا ہیں کوئی بھی فنکشن آپ کے پاس ہے جیسے سم کا ایک فنکشن ہے جو ایکسل کے اندر بھی آپ سم کا فنکشن لگاتے اور اوپر سے سارے سارا جو ہے وہ رینج بتانے کے بعد جمع ہو جاتا ہے اسی طرح آر میں بھی ہوتے ہیں فنکشن ان کو ڈیل کرنا اور ویکٹرز کو ہینڈل کرنا وہ پر کا کام ہوتا ہے اب ویکٹرز کون سے ہم نے سٹارٹ میں ویکٹر بنیا تھا نا ایکس ویکٹر ویکٹر جس کے اندر سی لگا کہ ہم نے ویلیوز ڈالی تھی the thing that starts from one point and goes to the other side two ویکٹرز ہوں تو ایک data frame بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ویریابل کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ use پر سمجھے بات کی یا ایک observation کو use کرنے کے لیے so there are many use cases for پر اسی وجہ سے اس کی cheat sheet بھی موجود ہے so اگر cheat sheet ہے اس کا مطلب ہے there are few functions which are important of course again وہ ہی چیز ہے کہ ہمارے پاس جو خیر سے کام ہوتا ہے لوگوں کے پاس وہ کم use کرتے ہیں اس کو but we are going to use اس میں ہم کیا کریں گے list دیکھیں گے two list many list again وہ چیز one list two list many list اور وہ automatically آپ پی map اور باقی چیزیں بنا دیں گے and then we have here reduce reshape so data type change ہو رہی ہے data structure change ہو رہی ہے package بھی change ہو رہے ھیک ہے deep layer data frames کے لیے see tidy rb data frames strings data frame text کے لیے پر basically data frames کے اندر vector based study کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس آگیا جی پر اب ہمارے پاس جتنے packages ہیں وہ almost clear ہے rather than we didn't look into forecast forecast basically یہ اگر آپ غور کریں یہ چار بلیاں بڑی ہوئے اس کا نام forecast ہے یہ forecast والے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا دور رہے جو کہ forecast ہوتا ہے یہ سمجھتے تھے یہ forecasting کے لیے ہوتا یہ basically forecast ہے four cats کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاں پہ آپ different قسم کے جو variables ہیں categorical variables with fixed non values or possible values کے ساتھ deal کر سکتے ہیں اور re-ortering کر سکتے data کو range کر سکتے data کو different قسم shapes کے اندر لاسکتے ہیں اور اگر آپ اس کی cheat sheet دیکھیں گے then it will be ordinal data ordinal data کو handle کرنے کے لئے آپ اسے use کرتے آپ یہ سمجھ لیں فلال کے لئے آپ ہر چیز کا order change کر سکتے میں آپ کو بڑی آسان example اس کی دیتا ہوں آپ نے plot بنائے اور آپ نے جو variable سے for example میں کہتا ہوں کہ امار کی age شہباز بھائی کی age بحیصہ کورو تولین یہ چار لوگوں کی age ہم لکھ رہے ہیں وہ plot نے automatically randomly assign کر دیا کہ پہلے کس کا bar plot میں نام آئے فیکٹرز یہا کرتے ہیں اس کو order form میں لے آتے پہلے اس بندے کی age پھر اس بندی کی پھر اس بندے کی something like that وہ order آپ خود سے define کر سکتے ہیں using 4CATS package سمیجھے بات کی اور یہ بڑے packages کے اندر اکثر اگر لوگوں کو problems ہوتی ہیں جب وہ different قسم کی ordering کر رہے ہوتے ہیں inside the data and this is very important package again اسی وجہ سے اس کی cheat sheet وہ بھی موجود ہے and believe me جتنے بھی packages آپ یہاں پہ بتائی جا رہے ہیں and these are important اور اسی وجہ سے بتائی جا رہے ہیں otherwise یقین مانے کوئی اتنا وہ کہتے ہیں کہ کوئی شوق نہیں ہے ہمیں ان چیزوں کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنے کا so tidyverse کی base پہ جانے کے بعد ہمارے پاس سارے کے سارے packages جو ایمازون کا blink ہوگا i knew it تو یہ جو بک کئی online بھی پڑی ہوگی pdf کے اندر آپ اس بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر یہ different packages کو deal کیا جاتے ہیں یہاں تک آپ کو clear ہوگیا جی data کو handle کرنا اور data کو import کرنے کے لئے یعنی data loading and data writing plus data manipulation اور data wrangling یہ آپ کے پاس packages کون کون سے ہیں یہاں تک آپ کو clear ہوگئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگلے packages ہمارے پاس data visualization تیسری چیز جو ہمارے پاس آتی وہ data visualization ہے اس کو دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون 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 سے packages اس کے